حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک کے بعد افضل روزے اللہ تعالیٰ کی مہینے محرم کے ہیں اور فرض نمازوں کے بعد افضل نماز رات کی نماز تحجد ہے سننے نسائی حدیث نمبر 1614 حضرت عمید بن عبد الرحمن سے منقول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض نماز کے بعد افضل نماز رات کی نماز تحجد ہے اور رمضان المبارک کے بعد افضل روزے محرم کے ہیں شعبہ بن حجاج نے اس روایت کو مرسل بیان کیا ہے سننے نسائی حدیث نمبر 1615 حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین قسم کے آدمی وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کو محبت ہے ایک وہ آدمی جو کسی قوم کے پاس آیا اور ان سے اللہ تعالیٰ کے نام پر سوال کیا اپنی کسی رشتہ داری کی بنا پر سوال نہیں کیا لیکن کسی نے اسے کچھ نہ دیا مگر ایک آدمی ان سب لوگوں کو پیچھے چھوڑ کر آگے جلا گیا اور اس سائل کو پوشیدہ طور پر مال دیا اس کے اس عطیقہ کسی کو علم نہ ہوا سوائے اللہ تعالیٰ کے اور اس شخص کے ڈسکوز نے دیا اور ایک وہ شخص کہ کچھ لوگ ساری رات چلتے رہے حتیٰ کہ جب نیت ان کو ہر چیز سے زیادہ پیاری لگنے لگی تو وہ اترے اور سو گئے مگر وہ شخص کھڑا ہو کر میرے سامنے گڑ گڑانے لگا اور نماز میں میری آیات پڑھنے لگا اور ایک وہ شخص جو ایک لشکر میں شامل تھا اس لشکر کا دشمن سے مقابلہ ہوا سب شکست کھا گئے مگر وہ سینہ تان کر آگے بڑھا حتیٰ کہ وہ مارا گیا یا اسے فتح مل گئی سننے نسائی حدیث نمبر ایک ہزار چھے سو سولہ